سا تک عمران خان صاحب کی گزشتہ دنوں ہونے والی تقریر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں صرف ایک مشورہ دوں گا اور اس کی حقیقت میں مختصرا بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو سٹڈی کیا ہے وہ سٹڈی ٹیک نہیں ہے اور اس طرح کہ انہوں نے مستشریقین مغرب کی لکھی ہوئی ان کتابوں کو پڑھا ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں جن میں انبیاء اکرام کا مذاب پڑھایا گیا ہے مستشریقین مغرب وہ لوگ ہیں کہ وہ یہودی اور نصرانی جنہوں نے قرآن سنت کے علم کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھا سیکھا اس میں کتابیں لکھی لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پڑھ کر سیکھ کر سمجھ کر اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرے اس لئے انہوں نے سوچ سمجھ کر کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ قرآن و سنت کو غلط معنی پہنائے انہوں نے قرآن کے الفاظ کو غلط تشریحات کے ساتھ پیش کیا ان کی تفسیروں میں جو انہوں نے قرآن کے ترجمے لکھے ہیں خواہ گولڈ زہر کا ترجمہ ہو خواہ رجس بلا شیر کا ترجمہ ہو خواہ روڈ ویل کا ترجمہ ہو ان ترجموں میں انہوں نے اپنی منمانیہ کی ہے انہوں نے قرآن کی ترتیب کو سرے سے بدل دیا ہے اور انہوں نے قرآن کے الفاظ کو اس میں شامل نہیں کیا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ تشریحات کی ہے کہ قرآن و سنت کا اور اللہ اور اللہ کی رسول کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح انہوں نے اسلامی تاریخ کو ایسے گھڑ مٹ کر پیش کیا ہے جس میں انبیاء کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے اور انہوں نے پوری اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے اور پوری یورپ میں انگریزی زبان میں پرانسیسی زبان میں اور جن جن زبانوں میں یہ لٹریچر انہوں نے لکھا ہے وہ پوری دنیا میں کروڑوں اور عربوں کے تعداد میں انہوں نے پیلا دیا ہے اور انگریزی زبان میں عموماً ہماری تعلیم اداروں کے لائبریریوں میں بھی مستشریقین مغرب کا پورا لٹریچر پڑا ہوا ہے وہی لٹریچر پڑھ کر اگر کوئی تقریر کرتا ہے تو پھر وہ ایسی ہی الفاظ بولتا ہے یہ جو مذاق اس میں اڑایا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب اگر اپنے سٹڈی کے اس ترتیب کو بدل دے اپنے جو سورس ہیں سٹڈی سورسز ہیں مطالعے کے جو زخائر ہے ان زخائر کو بدل دے مسلمان علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اگر اردو میں نہیں تو انگریزی میں بھی بہت کچھ موجود ہے اس کو پڑھیں یا جو لوگ مشورے دے رہے ہیں جو لوگ تقریری تیار کرتے ہیں وہ لوگ ان ذرائے سے ان کو مواد پراہم کریں اس لیے کہ صحابے کرام کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہماری ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یعنی ہمارا ایمان جاتا ہے اگر صحابے کرام میں سے کسی کا مزاق اڑایا جائے یہ جو ڈرپوک کے الفاظ کا کہنا ڈرنے والوں کل صحابے کرام استقامت کے پہاڑ تھے انہوں نے جو جوان مردی دکھائی ہے انہوں نے غزوِ بدر میں یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ غزوِ بدر میں کون ڈراتا کون باغا تھا غزوِ اہد میں کون باغا تھا باغے تو تب ہوتے کہ وہ میدان چھوڑ کر چلے جاتے وہ میدان کے اندر ہی رہے تھے لیکن اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ ان کا تعاقب کرنا ہے تو تعاقب میں کل سے زیادہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے تھے اور زخمی حالت میں بھی انہوں نے دشمن کا پیچھا کیا تھا یہ عظیمت کی پہاڑ تھے یہ جوان مردی میں تو مثالیں ان کی پیش کی جاتی ہے اس لیے اس قسم کی باتیں کہنا یہ دراصل ان زخائر کا تعلق ہے جن زخائر کو محترم عمران خان صاحب نے پڑا ہے ان زخائر کو بدل دیں وہ چونکہ مملکت پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے وزیراعظم ہے اب ان کی بات ظاہر بات ہے وہ اسلام کی نمائندگی میں کہی جانے والی بات ہوگی وہ پاکستان کی نمائندگی میں کہی جانے والی بات ہوگی ان کی ہر بات ظاہر بات ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے پاکستانی عوام کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس لیے ان کو بڑی احتیاط سے یہ باتیں کہنے چاہیے یا یہ ہے میرا مشورہ یہ ہے اور میری خیال میں اس میں تمام ملک علماء کا اور جو اسلامی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی تائید شامل ہوگی کہ یہاں کم از کم یہ ہے کہ ان معاملات میں وہ اپنے تقریر میں مداخلات نہ کرے کیونکہ ان سے غلطیا ہو جاتی ہے اور وہ غلطیا بہت بڑی یعنی پریشانی پیدا کری گی اور ظاہر بات ہے یہ ممکن ہے پوری ملک میں اس سے ایک ایسی حل چل پیدا ہو جس سے بہت بڑا نقصان ہو موسیقی